آقا کریم نے اشارت فرمایا اور وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب سیدھا سیدھا جنت ہے ایک روایت میں آتا ہے اسوم و نسب السبر روزہ آدھا صبر ہے تو روزہ رکھ کر کے یہ دولت حاصل کی جا سکتی ہے وشہر المواسات اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا باہمی تعاون کرنے کا الفت و رافت کے ساتھ پیش آنے کا مہینہ ہے وشہرن یزادو فیہ رزق المومن اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ وہ نعمتیں جو عام ایام میں اسے نصیب نہیں ہوتی اس مہینے میں اسے نصیب ہو جاتی ہیں اس کا رزق بڑھ جاتا ہے برکت ہو جاتی ہے اضافہ ہو جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے یہ برکت ہے اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کروانے کی